اسلام علیکم دوستو نالش ٹی وی میں خوش آمدید اے دائرِ لہوتی اس رسک سے موت اچھی جس رسک سے آتی ہو پرواز میں کتا ہی 9 نومبر 1877 کو پنجاب کے شہر سیالکورٹ میں ایک کشمیری مسلم خاندان میں پیدا ہوئے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد 1930 میں اورینٹل کالیش میں سے انہوں نے عربی پڑھی اور اس دوران انہوں نے بہت کچھ لکھا سر محمد اقبال جن کو علامہ اقبال کے نام سے بھی جانا جاتا ہے 20 صدی کے ایک عظیم مسلمان فلسفی شاعر وکیل اور سیاست دان تھے وہ خاص طور پر ہندوستان پاکستان ایران بنگلہ دیش نیپال میں اسلام کے بارے میں اپنی اردو اور فارسی فلسفیانہ شاعری اور اسلامی معاشرے کی ثقافتی اور فکری تعمیر نو کی ضرورت کے لیے مشہور ہیں انہیں برطانوی ہندوستان میں تحریک پاکستان کی تحریک کے لیے پاکستان کے روحانی باب بھی سمجھا جاتا ہے انہوں نے جو نظمیں 1905 تک تحریر کی ان میں حبل وطنی کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا جس میں تارانہ ہند سارے جہاں سے اچھا ہندو ستا ہمارا بھی شامل ہے پانگے دران 1924 اردو شاعری کا ایک بہترین مجموعہ ہے جس میں اقبال کی زندگی کے تین مختلف مراحل میں لکھا گیا ہے یہ علام اقبال ہی تھے جنہوں نے پہلی بار ہندوستانی مسلمانوں کے لیے ایک الگ ہوم لینڈ پاکستان کا نظریہ پیش کیا وہ دو قومی نظریہ کے ماجد تھے وہ نہ صرف شاعر اور عظیم مفقر تھے بلکہ ایک عظیم اخلاق اصلاح پسند اور ماہر تعلیم بھی تھے اقبال کی شاعری تحلیقات اردو کی بجائے زیادہ تر فارسی میں لکھی گئی ہیں نظموں میں مذہبی نکتہ نظر سے روح اور نفس پر زور دیا گیا ہے بہت سارے نقادوں نے اسے اقبال کے بہترین شاعرانہ کام کو قرار دیا ہے اسرار خودی میں اقبال اپنے فلسفہ خودی یا خود کی وضاحت کرتے ہیں حضرت اقبال کی شاعری میں جن تصورات نے علامتوں کا لباس اختیار کیا ان میں شاہین کا تصور ایک امتیازی حیثیت رکھتا ہے بیسویں صدی کا آغاز تھا کہ اقبال کی پہلی نظم حمالہ منظرعام پر آئی پھر یہ سلسلہ چل نکلا اور اس کے بعد پانچ چھ برس تک متواتر ان کی ایسی نظمیں سامنے آتی رہی جو ان کی حب الوطنی، ذوک حسن اور ہم آنگی فطرت کی آئینہ دار تھی اس دورانیے انہیں یورپ کا سفر تر پیش آیا جہاں زیادہ عرصہ انہوں نے جرمنی میں قیام کیا جرمن قوم کی فعالیت اور بلند نظری اور جرمن فرد کی خودشناسی اور خود اعتمادی نے اقبال کے نظام فکر پر ایک گہرہ اثر ڈالا اور اس اثر کی ایک یادگار ان کی فضائے سخن میں اس پرند کی آواز ہے جسے شاہین کہتے ہیں شاہین اقبال کی سیرت کی ایک چھلک بال جبریل کے مشہور نظم شاہین میں ہے جو اقبال کے دور خرد پروری کی یادگار ہے اقبال نے اپنی شائری میں شاہین کو ایک خاص علامت کی حیثیت سے پیش کیا ہے یہ ان کا محبوب پرندہ ہے اقبال کو جمال سے زیادہ جلال پسند ہے اقبال کو ایسے پرندوں سے کوئی دلچسپی نہیں جن کی اہمیت صرف جمالیاتی ہے اور جو حرکت کی بجائے سکون کے پیمبر ہیں اقبال کو شاہین کی علامت کیوں پسند ہے غیرت اور خودداری درویش کی سب سے بڑی صفت ہے اور یہی حال شاہین کا بھی ہے اقبال کو شاہین کی یہ ادا اس لیے بھی پسند ہے کہ وہ آشیانہ نہیں بناتا آشیانہ نہ بنانا اس کی فکر کی تزلیل ہے شاہین کی طرح درویش بھی سرمایہ جمع کرنے کو درویشی کے خلاف سمجھتا ہے اقبال شاہین کو کسر سلطانی کی گمبت پر نہیں بلکہ پہاڑوں کی چٹانوں میں بسیرہ کرنے کے لیے کہتے ہیں ساری عمر اقبال نے اپنی شائری کے درو مسلمانوں میں اور خاص طور پر نوجوانوں میں ایک نئی روح پھونکنے کا کام کیا 1933 میں اسپین اور افغانستان کے سفر سے واپس آنے کے بعد اقبال گلے کی پرسرار بیماری میں مبتلا ہو گئے انہوں نے اپنے آخری سال چوہدری نیاز علی خان کو پتھان کورٹ کے قریب جمال پورا سٹیٹ میں دارالاسلام ٹرسٹ انسٹیٹیوٹ قائم کرنے میں مدد کرتے ہوئے گزارے جہاں کلاسیکی اسلام اور معاصر معاشرتی علوم میں تعلیم کو سبسٹی دینے کے منصوبے تھے انہوں نے ایک آزاد مسلم ریاست کی بھی وقالت کی اقبال نے 1934 میں بقاعدہ قانون پر عمل کرنا چھوڑ دیا اور بھوپال کے نواب نے انہیں پینشن دی وہ اپنے آخری سالوں میں روحانی رہنمائی کے لیے اکثر لاہور میں مشہور صوفی علی حجویری کی درگاہ تشریف لایا کرتے تھے اپنی بیماری سے کئی مہینوں تک مسائب کے بعد اقبال کا انتقال 21 اپریل 1938 کو لاہور میں ہوا اقبال آج بھی اپنی نظموں کے درو اپنی شائری کے درو ہم میں زندہ ہیں دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آیا ہوگا اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کریں اللہ حافظ